آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے بہار کے اندر آر جی ڈی کے نیتا تیجسوی یادو پر آج چپل پھکے گئے دراصل بہار میں راج نیتک گتویدیاں تیز ہو گئی ہیں 28 اکتوبر کو پہلے چرن کا چناؤ ہونا ہے اس کو لے کر کے ہر چند کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے دل کو کس طرح سے بدنام کیا جائے کس طرح سے ایمیج خراب کی جائے اگر تھوڑا موڑا بھی ایک پرسنٹ ووٹ کا بھی فرق اس ایمیج کو خراب کرنے سے آ جائے گا تو یہ دوسری پولٹیکل پارٹی کے لیے ایک بڑی جیت ہوتی ہے دیکھا جائے تو کافی کچھ آنکڑے بدل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسی کا شاید یہ نمونہ تھا جب تیجسوی یادو کے اوپر آج چپل پھکا گیا باقاعدہ تیجسوی یادو پر صرف ایک نہیں بلکہ دو بار چپل پھکے گئے دراصل معاملہ تھا کہ تیجسوی یادو آج ایک چناوی سبا میں بیہار کے اورنگ آباد گئے ہوئے تھے اورنگ آباد میں چناوی سبا چل رہی تھی تیجسوی یادو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ہی پہلے ایک چپل پھکا گیا جو ان کے برابر سے نکل گیا ان کو لگانی پھر لگاتار دوسرا چپل پھکا گیا جو سیدھا تیجسوی یادو کے ہاتھوں میں گیا وہاں پر افرہ تفری مچ گئی بعد میں اس کو پکڑا گیا جس نے وہ چپل پھکا تھا حالکہ ابھی تک اس کو لے کر کے کسی بھی طرح کا کوئی بیان تیجسوی یادو کی طرف سے نہیں آیا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پھکا گیا ہے چپل ابھی تک اس کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے کہ کوئی خاص وجہ اس کی رہی ہو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یا تو اس دیویانگ ویکتی کے دل میں کچھ ایسا ہو یا پھر اس کا کوئی راجنیتک موٹیو بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس چپل پھکے جانے سے تیجسوی یادو کے ووٹ بینک پر کوئی فرق پڑنے والا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہوگا کہ کیا اس سے کوئی ووٹوں کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ